اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے حکومت کا حفیظ شیخ کو وفاقی وزیر خزانہ کے عوضے سے ہٹانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے حماد اثر کو وزاعت خزانہ کا کرمدان ملنے کا امکان ہے کابینہ میں مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ایک اہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حفیظ شیخ کو وفاقی وزیر خزانہ کے عوضے سے ہٹا دیا جائے جبکہ حماد اثر کو وزاعت خزانہ کا کرمدان ملنے کا امکان ہے اور کابینہ میں اس کے علاوہ بھی مزید تبدیلیاں متوقع ہیں حماد اثر کو نیا وزاعت خزانہ کا کرمدان ملنے کا امکان ہے جانیں گے بول نیوز کرمائند شہباز احمد سے جی شہباز دتائے گا مزید کیا اطلاع تھے جی دیکھئے عبدالعفیظ شیخ جو کے مشیر سے اور انہیں وزیر اثر نے چھ مہا کے لیے بنایا تھا اور ان سے سینٹ کے الیکشن بھی جو اسلام آباد سے وہ لڑے تھے لیکن جو سے وزاعت گلانی سے وہ شکست کھا گئے تھے تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عبدالعفیظ شیخ کو وزاعت خزانہ سے ہٹایا جائے گا اور حماد اثر جو کہ صفحات کے وزیر ہیں انہوں نے وزاعت خزانہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ وزیرا عبدالعفیظ شیخ کو وزیرا عبدالعفیظ شیخ کو ردو بدل کریں گے اور تین سے چار وزارتیں مزید ایسی ہیں اس میں ردو بدل جو ہے اس کا امکان ظاہر کے جا رہے ہیں ابھی گورنمنٹ نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے عبدالعفیظ شیخ کو جو کہ جون تک وزیر اثرانہ رہ سکتے ہیں لیکن ان کو فوری طور پر عوض سے اٹھانے کے فیصلہ کیا گیا ہے اور آئندہ چوبیت گھنٹوں کے ذراعہ وہ اپنا عوضہ چھوڑ دیں گے اور ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ حماد اثر جو پر فاقی وزیر اکسادی فاقی وزیر ہیں وہ جو ہے نئے وزیر اکتہانہ ہوں گے اور یہ بھی ذراعہ دارہ کے اندر جو مالی سال کا بجٹ ہے وہ حماد اثر پر پیش کریں گے اور ایک سے بروز مزیرات امران کھن کی جو کرونا ٹیسٹ کرلایا جائے گا کرونا ٹیسٹ نیکٹیو ہانے کی صورت میں مزیرات امران کھن روامہ فاقی وزیر تبدیل مزید تبدیل ہوں گی اچھا تو شہباز احمد تو کیا حفیظ شیخ کو کوئی اور عہدہ ملنے کا بھی امکان ہے ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا مختلف پارٹی میں تجاویز تھی مختلف آرہ تھی ایک تجویز یہ تھی کہ عبدالحفیظ شیخ کو پنجاب یا سرپکتون کا طریقہ انصاف کی حکومت ہے وہاں سے ان کو سینیٹر بنوا کر دوبارہ وفاقی وزیر بنا لے جائے کیونکہ اسلام وردائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو مشیر ہے جوہب ایک سیارہ دسمال نہیں کر سکتا تو وزیرہ سزانہ حکومت فل فلیڈ بنانا چاہتی ہے اور حماد حضر جوہب فل فلیڈ بنانا ہوں گے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ عبدالحفیظ شیخ کو کوئی سے ام میں نے جہب بنوالے جائے تھا اس حوالے سے ابھی تک تو اپنی فیصلہ نہیں کیا گیا وزیرہ سزانہ حکومت فلیڈ بنانا چاہتی ہے اب ہونے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ عبدالحفیظ شیخ کو سینیٹر بنوانا ہے یا حماد حضر کنٹیون رکھنا ہے اس کا فیصلہ وزیرہ سزانہ حکومت دو سو تین دور میں کریں گے شہباز حماد اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ